بولی وڈ کے معروف ہدایتکار نکھل اڈوانی کا کہنا ہے کہ اگر سلمان خان کی فلم تین سو کروڑ کا بزنس کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے تو انہیں بہت برا لگتا ہے بولی وڈ کے سلطان سلمان خان نے ہدایتکار نکھل اڈوانی کے ساتھ فلم سلام عشق اور ہیرو جیسی فلمیں کی ہیں تاہم فلم ساس کا کہنا ہے کہ میں اب دوبارہ سلمان خان کے ساتھ کوئی فلم نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ ان کے ساتھ فلم کرتے ہوئے ہچکے چاہوں گا جس کی وجہ ان کے نام کی وجہ سے لوگوں کی بہت زیادہ توقعات ہیں انہوں نے کہا کہ سلمان خان کی ایک فلم کو تین سو کروڑ سے زائد کا بزنس کرنا ہوتا ہے اگر ان کی فلم اس سے کم کا بزنس کرتی ہے تو پھر وہ بہت برا محسوس کرتے ہیں اور میں یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہدایتکار نے کہا کہ میں رات کو سکون سے سونا چاہتا ہوں تین سو سے چار سو کروڑ کی کمائی کرنے والی فلم بنانے کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہتا ایسی فلمیں بنانا چاہتا ہوں جس کی ریلیس کے بعد مجھے کوئی دباؤ نہ ہو نکھل اڈوانی نے کہا کہ سلمان خان کا نمبر میرے فون میں موجود ہے اگر امرجنسی کی صورت میں میں اسے کال کروں گا تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آئے گا چاہے وہ کتنا ہی بڑا ایکشن سین کیوں نہ کر رہا ہو میں ہی نہیں کوئی اور بھی اسے مشکل میں پکارے گا تو وہ کہے گا میں جاؤں گا یہ شخص مشکل میں ہے فلم ساتھ نے سلمان خان کو بولی ورڈ انڈسٹری کا مسیحہ بھی قرار دیا واضح ہے کہ نکھل اڈوانی کی ہدایتکاری میں بنائی گئے فلم بیدہ پندر آگست کو سینما گھروں کی زینت بنے گی جس میں جان ابراہیم شروری واق تمنہ بھاٹیا اور ابھی شیخ بنر جی نے اداکاری کے جہر دکھائے ہیں